خاص کر ایسا فرانس کا ایشو یہ میرے اس میں ریڈار میں اس لئے آیا کیونکہ آج کل میں خاص کر نیوز تو دیکھتا نہیں ہوں بہت ٹویٹر اگر جب چلاتا ہے انسان تو وہاں پہ ٹرنڈنگ پہ جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں اب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ٹرنڈنگ پہ جو ہے وہ فرانس has fallen یہ سب چل رہا تھا تو جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتا لگا میں وہ ناظرین کے لئے بتا دوں جن کو پتا نہیں ہے جو ابھی لیٹ جوائن کیے ہیں کہ فرانس میں ہوتا یہ ہے آج سے دو دن پہلے یا تین دن پہلے نہیل نام کا ایک شخص چھوٹا لڑکا شخص نہیں ہم اس کو بولیں گے سیونٹین ایئر اولڈ بوئی ہے ایلجیرین جو ہے وہ اصلی وہ اس کے ماں باپ جو ہیں ایلجیریا کے ہیں اس کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پروٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی فیلوسوفیا بھائی نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ بات پتا نہیں ہے اور یہ سامنے بھی آ چکا ہے کہ ہوا یہ تھا یہ ستارہ سال کا لڑکا مرسیڈیز گاڑی یہ چلا رہا تھا اور اس کو ایک چیک پوائنٹ پہ کی ٹرافک جو لائٹ تھی وہاں پہ رکنا تھا لیکن یہ رکا نہیں اور جب اس کو بولا گیا روکنے کے لیے تو وہاں پہ جو پولیس افسر تھے پولیس افسرام تھے دو جن پہ یہ چارج جو ہے وہ مرڈر کا چڑھ چکا ہے انہوں نے اس پہ سمپل اس کو روک کے زبردستی روک کے اس کی چسٹ پہ فائرنگ کی تو چاہے اگر اس نے کوئی بھی بڑا گناہ کیا تھا کہ اس نے ٹرافک لائٹ ٹوڑی تھی اور رکا نہیں تھا تو ہزار طریقے ہیں پولیس کے پاس اس کو روکنے کی یہ کوئی جو ہے وہ جسٹیفکیشن نہیں ہے ایک ستارہ سال کے لڑکے کو آپ ستارہ کے ستر سال کے بڑے کو آپ جو ہے وہ پوائنٹ بلانک رین سے چیسٹ پہ بندوک اسے گولی چلا لیں اب اس مسئلے پہ ایسے مسئلے ہوتے رہتے ہیں پولیس سے مس ہینلنگ ہوتی ہیں لیکن اس پہ کیوں زیادہ جو ہے ایمفیسائز ہوا کیونکہ یہ لڑکا جو تھا یہ ایک الگیرین تھا فرانس میں پچھلے دس سال نہیں ہے یا اگر آپ کوئی بات پتہ لگے گی دس سال نہیں پچھلے پچاس سٹھ سال بھی نہیں سو سال سے یہ پرابلم ہے فرانس کی ایک پوپولیشن جو ہے اس وقت اس میں گیارہ پرسنٹ دوہزار ستارہ کے ساتھ سے ٹین پوائنٹ ٹری ہے اب ہماری فلوسوفیہ بائی نے بات کہی کہ ابھی ہمیں پورا پتہ نہیں ہے تو ان کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ جس وقت یونائٹڈ اب یہ بات ہوئی جب یہ نہل کا قتل ہوا اسی کے دوسرے دن یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومن رائٹس آفیس کے سپوکس وومن ہیں روینہ انہوں نے یہ بات تھی کہ یہ جو چیز ہے دوہزار بیس میں ہم نے جارج فلائیڈ کے کیس میں بھی دیکھی یو ایسے میں جب جارج فلائیڈ کو مارا گیا اور اس کے بعد کھلا ایک طریقے سے رائٹس ہوئے لوگ سڑکوں پہ اترے پوری دنیا میں ایک مومنٹ شروع ہوگی بلیک رائز میٹر کی اب یہاں پر بھی وہی سیم چیز ہوتی ہے کہ ایک سترہ سال کے بچے کو مارا جاتا ہے ایک یہاں پر یہ کیا ہوا سبر کا بان ٹوٹ گیا کیونکہ وہاں کے امیگرن پاپولیشن پر خاص کر مسلم پاپولیشن پر اتنا شدید ظلم ریسیزم کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے یا بیروکریسی کے ذریعے یا ان فیکٹ وہاں کے نیٹیو جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں سارے نہیں کچھ لوگ اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز نظر رکھنی ہے کہ مفتی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں اور رائٹ والا جو ہے وہ صحیح ہمارے عمال لکھتا ہے اور جو لیفٹ والا ہے وہ جو ہے ہمارے گناہ لکھتا ہے لیکن انڈین جو بوٹس ہیں ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے جو لیفٹ والا ہمارا فرشتہ ہے وہ کہتا ہوگا میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں کیونکہ سوا سویرے اٹھ کے جو انڈین بوٹس ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں نے کیا کیا پیسفل کمیونٹی نے آج یہاں پہ کیا کیا وہاں پہ کیا کیا بام ہو کہیں پھڑ گیا تو یہ تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ ان کا کام ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو ہمارے ریلیجن سے جو ہے وہ اس کو تجبیح دے دی کہ یہ دیکھو جی جہاں پہ یہ ہوں گے وہاں پہ گنت ہو گئی دو ہزار بیس میں جب جورج فلویڈ کا کیس ہوا تب یہ بات سامنے کیوں نہیں آئی اب میں ایک اور چیز ان کی ہپوکریسی سامنے لاتا ہوں کہ دو ہزار جو یہ یورپینز ہیں نا جو اس وقت شور اٹھا رہے ہیں کہ دیکھئے جی امیگرن پاپولیشن کے وجہ سے کیا ہو رہے ہیں وہ ہے رائٹ ونگ اور رائٹ ونگ کے اگر میں آپ کو ٹویٹس بھی دکھا سکتا ہوں لیکن ایکچولی میرا لیپ ٹوپ خراب ہو گیا میں نہیں آ سکا اس وقت جیسے اس میں انہوں نے یہ اس میں اضافہ کر دیں کہ جب ایران میں پروٹیسٹر چل رہے تھے تو یہ لوگ پروٹیسٹر کے ساتھ تھے یہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں آج یہ فرنچ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں پروٹیسٹر کے خلاف ہیں یہ ان کی یہاں پہ وہ اینارکی کے حق میں تھے یہاں پہ وہ اینارکی کے اگینڈ تھے میں ہی کہہ رہا تھا نہیں وہاں پہ جو ایران میں جو ہے کونسا لاؤ جو ہے وہ وائلٹ کیا گیا تھا آپ یہ بتائیں اسی طریقے سے سڑکوں پر آئی گئی جس طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر فرانس یا امریکہ کے اندر ہوا ہے یعنی لوگوں کو اچھا خاص ہے ایک آدمی چلا جا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے پیچھے سے ایک لڑکی آئی اور جو صاحب تھے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی ان کی پگڑی کیجھ دی پیچھے سے کیا یہ درست ہے میں وہ بول رہا ہوں وہ جو ایران کی جو لڑکی جو ماری گئی تھی کسٹڈی میں اس نے کونسا لاؤ وائلٹ کیا تھا جس کے لیے اس کو مار دیا گیا جبکہ وہ کسٹڈی میں آلرڈی تھی جبکہ وہ آلرڈی کسٹڈی میں ہیں آپ کے ایسی ہے آمید بھائی نہیں نہیں یہ اصل میں سننا نہیں چاہ رہے تو فیل بھائی ذرا سن لیں اس طریقے سے پہلے آپ نے ایرانی گورمنٹ کے انویسٹیگیشن ریپورٹ کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ یہ باعث ہے تو مجھے ایک بات بتائیں آپ نے فرنچ گورمنٹ کے تعلق سے یہ نظریہ کیوں قائم کر لیا ہے کہ آجی ابھی تو انویسٹیگیشن چل لائے ذرا انویسٹیگیشن ہونے دے کیا وہ باعث نہیں ہوگا ملو جی مفیس صاحب اگر میں ایڈ کرنے آپ بولیے اکنال اسلام بھائی مفیس صاحب آپ کی بات جو ہے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بیچ بیچ میں تھوڑی بہت میں نے ان کی ٹھیک آ رہی ہے میں نے ٹھیک آ رہی ہے بلکل سے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں جو انڈین میں انڈیا میں جو اسلاموفوبز ہیں اور جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ کو ٹارگٹ کرنے کے لئے میں ان کا ایک مائنڈ جو ہے نا وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں جب وہاں پہ پولینڈ جو پولینڈ کی طرف سے بھی فرانس کو جو ہے بڑی تانے دیئے گئے کہ دیکھئے جی ہم نے کوئی امیگرنٹ نہیں لیا آپ نے لیا اور دیکھئے کیا ہوا وہاں پہ وہ مسلمان میں فرق نہیں کر رہے ہیں مسلمان اور امیگرنٹ میں وہاں پہ یہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کسی کو بنت لاؤ پھر چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یا پھر کوئی ایفریکن نیشن ہو میڈل ایسٹر نیشن ہو وہ ہم سب کو کتا سمجھتے ہیں سمپل سی بات ہے پھر وہ کوئی براؤن ہو یا کوئی بلیک ہو وہ ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہیں ہاں مسلمانوں کو کچھ ہائی لیول کا ریسیزم آج کل دیکھنا پڑ رہا ہے لیکن میں آپ کی غلط سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہوں گر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ آپ جو ہیں مسلم کو اس پر مارجنلائز کر رہے ہیں لیکن جو فرانس کے اور یورپین جو کنٹری ہیں کنٹریز ہیں ان کے جو رائٹ ونگ پوپولیشن ہیں جو رائٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں وہ اس وقت سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ایک بات ہوگی دوسری بات ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیارہ پرسن پوپولیشن جو فرانس میں امیگرنٹس کی ہے جس میں سے میکسیمم لوگ ابھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں مسلمز ہی نہیں جو ایکسٹریم لیفٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ان لوگوں میں سے میکسیمم پوپولیشن الڈیریا کی ہے کیا کبھی کسی مسلمان نے یہ سوال کیا کہ الڈیریا سے لوگ کیوں آ گئے کیونکہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں کیوں آ جاتے ہو آپ کو اپنے ملک کو تباہ کر دیتے ہو اور یہاں پہ آ جاتے ہو ہمیں تنگ کرنے کے لیے تو ہسٹری کھول کے پڑھیں مور دن سکسٹی لیک سکس ملین پیپل ویر کلڈ ان ای جنو سائید بائی فرنچ کولونیزیشن جو فرنچ کولونیز تھیں الڈیریا اور تونیشیا میں وہاں پر فرانس کے لوگوں فرانس کی آرمی نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے الڈیریا کے لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا اور آج تک بیشر میں یہ ہے کہ وہ ایک نوازی صاحب فیلوسفیہ صاحب اول مارلی صاحب ایک بات بتائیے آپ سے سوال ہے جو فرنچ گورنمنٹ نے جو کلونیزیشن کے دوران جو جرائن کیے جو حرکتیں کی جو جینسائیٹس کیے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں کوئی بھی ایسا ہو اس کی انویسٹیکیشن چال رہی ہے چاہے وہ چاہے وہ بانو کورائزہ کا کیوں نہ ہو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں آپ اس کو ٹیرریزم بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں میرے حساب سے کولونیزیشن چاہے کہیں کا بھی ہو چاہے وہ بریٹیشز کا ہو چاہے حالکہ ہسٹوریکلی زمین آسمان کا فرق ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے آپ اپنے ان وفادار جن کے آپ وفاداری بھرتے ہیں ان کو آپ ٹیرریزم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کام ٹیرریزم مطلب اگر آپ یہ کہیں گے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرنچ گورنمنٹ is a terrorist گورنمنٹ مفتی صاحب وہ اس زمانے کی جو کولونائز کولونائز آج کی مافی نہیں مانگی ہے آج بھی اس کی حرکتیں ویسی ہیں کیا آپ اس کو مفتی صاحب مافی مانگے سے انکار کر دیا مفتی صاحب آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں جیسے اگر رشیہ کر رہا ہے جو یوکرین پہ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ terrorist گورنمنٹ ہے لیکن اگر فرانس فرنچ گورنمنٹ کو آپ terrorist گورنمنٹ کہیں گے نہیں کہیں گے میں آپ کس گناہ پہ آپ بتائیے میرے کو reason بتائیے پھر میں بتاؤ گی کہ ہاں نے ان لاکھوں لوگوں کے جینس سائٹ سے مافی مانگنے سے انکار کر دیا تو وہی سٹینڈرڈ کہ جو آپ لوگ اپلائی کرتے مورالیٹی کا اسی سٹینڈرڈ بنیاد پر ان کو آپ گلیچ کہہ سکتے ہو لیکن terrorist نہیں کہہ سکتے کیونکہ terrorist وہ تھے جنہوں نے کیا ہے کام کیوں نہیں کہہ سکتے ہو گلیچ کہہ سکتے ہو اگر کہنا چاہے terrorist نہیں terrorist وہ ہے جس نے وہ ایکٹ کیا ہے مفتی صاحب یہ definitional distinction ہے بہت ضروری ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی definition کے اعتبار سے طالیبان نے جو کہ 9-11 نہیں کیا تھا اور امریکہ کا الزام مثلا القاعدہ کے ہوئے ہے تو کیا طالیبان کو آپ نے terrorist نہیں مانا تھا کیا بولی فر سے بولی وہ اب سمجھ میں نہیں آئے گا طالیبان کو آپ terrorist اس کی ماننا ہے 9-11 کے واقعے میں انہوں نے القاعدہ کا سپورٹ کر دیا تھا خود تو نہیں کیا تھا میرا میرا standpoint مفتی صاحب بلکل clear رہا ہے کہ جو امریکہ نے جو اراک کا انویجن کیا ہے اور افغانستان والا انویجن وہ بھی گلت رہا ہے ان کی بات سنیں وہ پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے طالیبان کی تو میں بات ہی نہیں لارہا میں لارہا ہوں انہوں نے القاعدہ کو سپورٹ کیا تو کیا آپ کی نظر میں طالیبان terrorist ہیں یا نہیں اگر سپورٹ کیا ہے تو بلکل ہے ایسے ہی فرنچ گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ کا سپورٹ کیا ہے جس گورنمنٹ نے لاکھوں لوگوں کو مطالبہ کیا گیا مفتی صاحب یہاں ٹائم لائن کا فرق ہے مفتی صاحب میں کمپلیٹ جانا چاہتا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا تیمانہ بدل کیسے گیا میں آپ بتا رہا ہوں ٹائم لائن کا فرق ہے دیکھئے جو میں یہ کہوں گا کی القاعدہ کو طالبان ہارور کر رہا تھا یا نہیں فزیکلی ہاں یا نا کیا فرنچ گورنمنٹ نے جس لاکھوں لوگوں کو مارا ان کے لوگ تک 1962 تک چلا نا تو کیا موجودہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس جنوسائیڈ میں شریک ہوں گے جنوسائیڈ والے لوگوں کو ہارور کر رہے ہیں ابھی بھی جنوسائیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے جرمنی میں انگلینڈ میں امریکہ میں ہولوکاست میں جو جو لوگ چھوٹا سے چھوٹا بندہ بھی اگر ہولوکاست تو آپ دیکھی اس کے بعد مال لیتے ہیں فور تصیل کی فرنچ تیر بلکل جو اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا بلکل موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی اس موجودہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی یا نہیں کرتی یا ڈیسون کرتی میں پوچھ رہا ہوں سپورٹ کرتی یا نہیں معلوم کی وہ کرتی ہے کرتی ہے اس لیے کہ جب مافی کا مطالبہ کیا گیا تو مافی مانگنے سے انکار کر دیا کیا اس زمانے کے جو لوگ تھے آج زندہ نہیں ہوں گے 1962 میں جو فوج کے جنرل تھے یا فوجی تھے کیا سب مر گئے نہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں آپ کو آئیڈیا ہے لیکن آپ بولو نہیں چاہ رہے ہیں فرنچ گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان جرائیم کی بنیاد پر ان جرائیم کی بنیاد پر فرنچ گورنمنٹ کو تیریریسٹ دیکلیر کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو کیوں نہیں کرتے بھائی آپ کے میار بدل سکھتے ہیں یا مسلمان کا خون اتنا عرصہ ہے کہ اگر وہ ساٹھ کے ساٹھ لوگ ساٹھ ملین پچاس ملین جتنے بھی لوگ مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی آپ جمہوریت کے خلاف کوئی بات کریں گے آپ تیریریسٹ ہیں انڈیا کینگر کیا ہو رہا ہے آپ اس بینہ پر آپ کو جرمنی کی گورنمنٹ کو بھی بتانا پڑے گا آپ کو پھر اس حساب سے آپ کو سعودی ارے بیا کی بھی گورنمنٹ کو آپ کو بتانا ہے بتائیے بھائی میار ایک ہونا چاہیے جس کو بتانا ہے بتائیے ہاں جنگیں ہوئی ہیں دو ملکوں کے اندر جنگیں ہوئی ہیں مثلا یوکرین اور رشیا میں رشیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے میں آپ کا ذرا فارمول رشیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے میدانیں جنگ میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوکرین دہشتگرد ہے یا رشیا دہشتگرد ہے چونکہ دو ملکوں کے تنمیان جنگیں ہیں اگر رشیا عوام کا جنسائیڈ کرے گا عوام کا فوجیوں کا نہیں عوام کا جنسائیڈ کرے گا تو ہم رشیا کو بھی کہیں گے اور یوکرین اگر کرے گا تو ہم یوکرین کو کہیں گے جو بھی جنسائیڈ کرے گا جو ہتیار اٹھا کر نئی لڑنے ہیں یہ دہشتگردی ہے یہ ہمارا فارمولا ہے اب آپ اس کو اہی بھی فٹ کر کے دکھا دیں اسلام پر فٹ نہیں کر سکتے بلکل غلط ہو رہا ہے آپ کا فارمولا کیونکہ جو ہے انویزن رشیا کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ اور اس میں کئی جو ہے وہ انوسنٹ پاپلیشن بھی ماری جا رہی دوسری چیز آپ کیا سعودی عربیا کو مانتے ہیں یمن میں حملہ کرنے کے لئے ٹرریریسٹ کنٹری مانتے ہیں میں نے تو فارمولا بتا دیا جس نے بھی عوام کا جینوسائیٹ کیا ہے وہ ٹرریریسٹ ہے اگر آپ کے ساس یہ ڈیٹا ہے کہ یمن کے اندر جتنے بھی لوگ ان میں سے ہتھیار نہیں تھا اور یہ یاد رکھیے گا کہ یمن کے اندر عوام لڑی ہے فوج تو چلی گئی تھی عوام لڑی ہے دوسری فوج کے خلاف یہ سارے کے سارے فوجی مانے جائیں گے یہ سارے کے سارے فوجی مانے جائیں گے لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ نہیں جان بوچ کر کے عوام کا جینوسائیٹ کیا ہے تو مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں مجھے کوئی سعودی عرب سے لائلٹی نہیں بھائی میری لائلٹی کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے بے شک حضرت میری ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے ان کو کافی کافی ٹائم دے دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے ہم نے پوچھا تھا میں صرف بتانے کے لئے ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کے فادر ایک ہے تو انہوں نے کہا تھا مجھے نائنٹی نائن پرسنٹ یقین ہے ایک پرسنٹ پھر بھی شک تو حضرت میری خیال سے انہوں نے جتنا اپنی بات رکھی اس پر میں ایک نیوٹرل نیوٹرل اپنا نیوٹرل کنکلوجن دینا چاہوں نیوٹرل کنکلوجن دینا چاہوں تو حضرت جو جس طریقے سے ان کا فارمولا ٹھیک ہوا ہے اور باعثنا صاف پبلک کو نظر آئی ہے انہوں نے اسلام بھائی نے ہسٹری سے جو لنگ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد یہ کس طریقے سے ادھر ادھر جمپ کر رہے تھے ادھر ادھر کے آرگومنٹ جو سمپل سیدھی بات فرانس کے اوپر پوچھی گئی تھی تو ایرون اپنا موقع فرق دیا جزاک اللہ میرا بھائی مجھے آج لگا کہ آپ وہ ابو المارری نہیں ہیں جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں آج آپ کی لائیلٹی دہشتگردوں کے ساتھ کیوں ہیں بھائی آپ آج آپ کی لائیلٹی ان اسلام آف روپس کے ساتھ کیوں ہیں کہ جن کا دن رات کام مسلمانوں کو پرشان کرنا ہے فرنچ گیورمنٹ کا تو پورا نیریٹیو یہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں میں میرے پاس کئی مرتبہ جب میں سفر پر جاتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایر فرانس جو ہے اس کے ٹکٹ سستے ہوتے ہیں میں ایسی دہشتگرد ایڈلائن میں جانا ہی نہیں چاہتا میں نہیں خیال مختلف ساتھ میرا سٹانس بلکو کلیر ہے میں نے بلکو کلیر لیا آپ کو بتایا کی افغانستان میں جو انویشن ہوں اس کے میں خلاف ہوں چلیں سیئے بہت شکریہ انشاءاللہ اب آپ سے اگری ایک لاس پوائنٹ بول دیتا ہوں میں پھر چلتا ہوں کیونکہ ضروری ہے آمیر بھائی نے میرے کوئی تھوڑا سے غلط کیا بلنا چاہیے اسٹرومین کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلیں اتنا حق اتنا حق ہمیں تو دے دیں آپ اسلام کے بارے میں چوب 247 سٹرومین کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا بھی تو جگرہ ہے نا جی بہت شکریہ چلی ہے ٹھیک ہے ایک لاس مختی صاحب بس لاس پوائنٹ ہے پھر میں نکل جاؤں گا جب آپ ان سب چیزوں کو آپ دہشتگردی مانتے ہیں تو جو بانو قرائزہ کا جو قتل عام ہے اس کو آپ دہشتگردی مانتے ہیں میں جواب دے جو کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرا جو آپ میں نے جو اصول بیان کیا ہے آپ اس کو اسلام پر فٹ کریں نہیں سکتے چونکہ بنو قرائزہ میں کسی بھی شخص کو اس لیے نہیں مارا گیا تھا کہ وہ معصوم تھا معصوم جانبوچ کر نہیں مارا گیا بلکہ یہ سارے کے سارے فوجی تھے جن کو مارا گیا چونکہ سب کے سب مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کیلئے آئے تھے جنگ احضاب انہوں نے برپا کی تھی تو ان کا تو یہی حشر ہونا چاہیے تھا اس کلاوہ کوئی دوسرا حشر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا دوسری بات ہے تو دوسری بات یہ حضرت اس کا کوئی پچاسیوں بار جواب دی یر وہ استثناء کی کتاب آپ پڑھیں انہوں نے خود مانا ہوا تھا کہ بھئی ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ ہو ان کے جو حلیف تھے سعید بن عبادہ تھے یا کیا ان کا نام ایک دفعہ ذکر بھی اس کا ہوا تھا ہم نے ذکر کیا تھا انہوں نے کہا بھئی ہمارے حلیف سے پوچھ رہے جو وہ سزا دیں گے وہ زخمی آلت میں تھے ان کو لائے گیا انہوں نے بتایا بھئی ان کے ساتھ یہ یہ سزا دے دو ان کے خود کے اپنے بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہ چھپ کر گا ان کو سزا دے دی ٹھیک ہے جی تو میرا بھائی ان کو جو سزا دی گئی وہ تو ان کے اپنے قانون کا مطابق بھی گئی ہے ملکہ اب آپ سے اگر چاہیے تو بھئی اول ٹیسٹیمنٹ یہ ہوا جی کو کہتے نا میں تو سیدھی بات ہے ان کے ان کے قانون ہے بھئی ہم نے تو نہیں بنایا تھا تو اس کو فالو کریں پھر کیا کریں مرسی خود کہتے ہیں ہمارے ہاں مرسی کوئی نہیں جیوز یہ کہتے ہیں میں مستی صاحب ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا بس میں آڈین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے بات کہی اس پروٹیس کے بارے میں یہ تو تھی جو ہمیں سب کو پتا ہے اوپن لی جو اوپر اوپر سے بات آتی ہے سب کے پاس اب اگر آپ ابھی ٹوٹر پہ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جمع ہو چکے ہیں آگ لگ رہی ہے جو کی غلط ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں ایسی سے نہیں ہونی چھے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں دکانوں پر یہ سب لیکن اس کا ایک تلق پہلو یہ ہے اور جو ہم سے چھپ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے ایمینول میکرو یہ ایک سینٹریسٹ ہے مطبع یہ فار رائٹ ہے نہ فار لیفٹ ہے یہ سینٹر جو ہے آئیڈیالوجی کو رکھتا ہے اس نے کیا کیا اس نے رشیا یوکرین وار میں سب سے زیادہ جو ہے ریزیسٹنس دکھائی اگینسٹ یو ایسے اس نے وہ ریزیسٹنس دکھائی کہ بھائی صاحب میں فرانس کے مفاد کو دیکھوں گا میں رشیا کے ساتھ اگینسٹ نہیں جا سکتا زیادہ جتنے باقی یورپین کنٹریز گئے اور ابھی جو ہو رہا ہے اس لیول کی موبلائزیشن جو ہے جب تک بہار سے جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کو استعمال نہ کریں تب تک نہیں ہو سکتی this was all done to you know shatter the image of Emmanuel Macron تاکہ وہ اگلی بار elections میں نہ سکے اس بات کو آپ نے بھرپور یاد رکھنا ہے جو وہاں کے رائٹرز ہیں وہ use کیے جا رہے ہیں کالر ہیں شیخ جی شیخ صاحب السلام علیکم السلام حضرت یہ بندو قرزہ تو سنا تھا یہ بانو قرزہ کیا ہے یہ بانو قرزہ جی ہاں حضرت پرسنل لوگ کے لئے کوئی جو ہمارا انڈیا میں مسلم پرسنل لوگ ہے اس کے لئے کوئی کتاب مختص کی ہوئی ہے یا کیسے ہے مطلب پرسنل لوگ سمجھنے کے لئے نہیں اس کے یہاں پر جو مسلم پرسنل لوگ ہے یہ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں قرآن و سننہ سے ڈیرائیو کرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی کتاب مختص کی گئی ہے یا پھر وقت پر کیسے کرتے ہیں آپ پوچھ رہیں گے جس پر پرسنل لوگ لکھا ہوا ہو ہاں جی حکومت کو کوئی کتاب بنا کر دی گئی کیا وقت کے اوپر مفتیان اکرام کو بلا کر فیصلہ کر لیتے ہیں ان کی کام ہے اور اسی طریقے سے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو ان سے پہلے جس کا نام مجموع قوانین اسلامی یہ کتاب جو ہے باقاعدہ حکوم ہے اس کا ترجمہ کر کے دیا گیا ہے اس میں مسلم پرسنل لکھا ہوا ہے لیکن وہ قرآن و سننہ سے اس کو اگر اس کا پوتا ہوتا ہے اس کو دادا کی جو یہ ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے اس میں ویراست نہیں ملتی تو اس کی کیا وجہ ہے ایک یہ فقی کوئشن ہے لیکن میں پھر بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کا جواب انہیں پہلے بھی دیا ہے یہ سوال جو ہے یہ ہے تاہی لودڈ کوئشن یعنی پہلے سے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ پوتا وہ تو کم عمرت ہوگا بلکل دو چار سال کا ہوگا اور جو یعنی جو اولاد ہوگی وہ سب کی سب کمانے والی کھاتی پیتی ہوگی اب جو یتیم بچہ ہے اس کو تو محروم کر دیا اور کھاتی پیتی اولاد کو جو لڑکے ہیں ان کو دے دیا اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا جو الٹا ہو سکتا اولٹا ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایموشنز کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ رشتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اب رہی یہ بات کہ اس پوتے کا کیا ہوگا پوتا دادا کی وراثت سے محروم ہو گیا اس پوتے کی کفالت ان وہ رسہ کی ہے کہ جن کو دادا کی وراثت ملی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پوتے کی کفالت کریں اس پوتے کو اسلام نے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا حضرت اس میں ایک پرابلم جو ہمارا یہاں کا انڈیا میں ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے اس چیز کو مکمل کر لوں میں تھوڑی دیرے مان لیں کہ اگر اسلام دادا کی وراثت پوتے کو دے دیتا تو جس طریقے سے ایک آدمی کے پانچ بیٹے ہیں ایک بیٹا مر گیا اور اس کا اس سے اس کا پوتا ہے اس آدمی کا باقی چار بیٹے ابھی زندہ ہیں ٹھیک ہے اب اس دادا نے دادا کی کی جو وراثت ہے وہ پوتے کو ملی اور بقیہ چار بیٹوں کو ملی تو چونکہ پوتے کو اس کی وراثت دے دی گئی اور مان لیں وہ وراثت ہزار روپے تھی ہزار روپے پانچ جگہ تقسیم ہو گئے تو کیا وہ پوتا سروائیو کر پائے گا ان چند روپوں میں نہیں نہیں اور اس کے جو ہمارے ہیں وہ اس کی کفالت کریں گے نہیں چونکہ وہ تو برابر مان لیا جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی کفالت نہیں کرتا تو وہ اپنے بھتیجے کی کفالت کیوں کرے گا اس کو تو برابر مان لیا نا تو دیادہ کی وراثت چار بھائیوں کے اندر تقسیم کر کے ان چاروں کی ذمہ داری اسلام نے یہ لگا دی کہ اس پوتے کی کفالت کرنی جب تک کہ وہ بالی نہ ہو جا اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے مرشل اور حضرت ایک اس میں یہ بھی وجہ بن سکتی جو ہمارا یہاں کا فیملی سٹرکچر ہے ہوتا ہی ہوئی کہ بچے بڑی بھی ہو جاتے ان کے بچوں کے بچے بھی ہو جاتے تب تک کی جو ملکیت سب کی مشترکہ ہوتی ہے اور جو دادہ ہے تو وہ جب جو باپ ہے سمجھو ایک عمر میں آ کر باپ پہ انتقال ہو گیا لیکن دادہ نے اپنی جو ملکیت تھی وہ تقسیم نہیں کی تھی اپنی زندگی میں تو وہ اس کی وجہ سے بھی پروبلیم ہو جاتا مطلب یہ یہ مناسب نہیں کہ اگر بچہ ہو جائے اس کی شادی ہو جائے اس کو جو دوئینا ہے بھئی یہ تیرا لے لے اور تو تیرا تو تیرا فیدے ہو تو تیرا کماخا ملکیت مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے پہلے تو تقسیم ہوتی نہیں ہے ہاں اگر دادہ چاہے اپنی زندگی میں تقسیم کر دینا وہ کر سکتا ہے لیکن وراست تو اس کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوں گی وراست ہوتی ہے مرنے کے بعد اس سے پہلے تو وسیعت ہوتی ہے ترکہ بولے ترکہ بولے اس کو چاہتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ پوتے کے حوالے سے وسیعت بھی کی جا سکتی ہے وسیعت کے بھی آپ کو اختیارات دیئے گئے ہیں پوتے کے بارے میں اگر اس کو خوف ہے کہ میرے اس بیٹے کا کوئی یا پوتے کا کوئی جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا نہیں ہے تو اسلام میں اس کو وسیعت یا حدیعہ کی شکل کے اندر اختیارات دیئے ہوئے ہیں اب یہ حاجب ہو جاتا ہے حضرت تو اس کو اس کو علم الفرائز کہتے ہیں law of inheritance فقہ یا شریح term کے اندر تو اس کے اندر پورا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حاجب آ جاتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز صاف نہیں آ رہی ہے حضرت حضرت میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ کی آواز میں دوسرا بولتا ہے آپ کی آواز دب جاتی ہے اس کو میں اپنی طرح سے سیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں مگر میرے خیال سے یہ اب آپ کے سسٹم کے اندر ہے سٹریم یارڈ کے اندر کا نہیں آئیشو اب ذرا بولیے گا جی نہیں ہلو 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 نہیں یعنی دب جاتی ہے اگر میں بولوں گا ایک ساتھ بولیں گے تو دب جائے گی اچھا ٹھیک ہے میں اسی لیے اپنے فون سے آج فون سے نہیں آیا تو اس لیے آواز اسی ہو رہی ہے خیر اس کی ہو جائے گی حضرت سیٹنگ مگر آپ کے سسٹم سے تو ہو جائے گی ٹھیک ہے شیخ بھائی اس کی اور حضرت ایک کے بعد باقی رہ گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی حضرت کہا جانا ہے حضرت یہاں سے سیٹنگ نہیں میں بتا سٹریم یارڈ سے نہیں بتا پاؤں گا وہ آپ کی کنٹرول پینل سے ساؤنڈ والی جگہ پر آپ جائیں گے تو آپ کو مائک کی سیٹنگ سے ملے گا اچھا تو وہ تو اصل میں میرے پاس میک کی بتائیں سیٹنگ تو پھر بتا چلے تو وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا پروگرام کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا جو جو اسلامی فک ہے یہ پرائیویٹ انٹرپریز جیسے مطلب اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کرتی اگر اسلامی حکومت بھی رہی تو جو فوکہ اکرام جو مسئلے بتائیں گے اس کے اوپر وہ حکومت کو بھی فالو کرنا پڑے گا یہ صحیح ہے یہ جو آپ نے لفظ بولا پرائیویٹ انٹرپریز یہ کہاں سے نکالا میں فیضا مصطفیٰ کو سن رہا تھا انہوں نے کہا اپنے ویڈیوز میں کہ اسلامی فک ایک پرائیویٹ انٹرپریز سے اس میں حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے فقی رائے دینا اور دوسرا ہے اس رائے کو امپلیمنٹ کرنا بلکل ایسا ہی جیسا کہ پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ حکومت کرتی ہے حکومت پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے لیجسلیشٹیف کانسل اسی لیے بولتے ہیں اور امپلیمنٹیشن گورمنٹ کا کام ہے ہی اسلام میں بھی خلیفہ کا یا امیر الممنین کا کام اسلامی حکوم کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اجتہات کر کے کوئی مسئلہ بتا دینا یا فقہہ کا کام ہے تو اس میں ملہ بھی اس کو پرائیوٹ انٹرپرائز نہیں کہا جائے گا کیا آپ پارلیمنٹ کو پرائیوٹ انٹرپرائز کہیں گے نہیں تو فیضان مصطفی صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے اور میں نے شروع میں آج کی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ میں ان کی ویڈیو پر کچھ تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں تو لیکن میں نے بھی ان کی ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو یہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن بہرحال یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے اگر ایسا کہا ہے تو میرے خیال سے غلط فہمی شاید غلط فہمی شاید اس وجہ سے ہو جاتی ہے علماء کے کام کو عمر بالمعروف وانیان المنکر کے ساتھ خاص کر لیا جاتا ہے سیاسیات سے منقطع کر دیا جاتا ہے لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عمر بالمعروف وانیان المنکر بڑا نیجی انفرادی اور بڑا سماجی سطح کا کام ہے لہذا اس کا کوئی قانون سازی کے ساتھ یا نفاظ کرنے والے یعنی ادارہ تنفیظ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کو تعلق نہیں تو لہذا یہ پرائیوٹ انٹرپرائز ہے حالانکہ علماء کا تعلق جس طرح لیجسلیٹف باڈی ہے یعنی موڈرن ٹیمنالوجی میں سمجھے تو یہ لیجسلیشن کا کام کرتے ہیں علماء جو ہیں اپنی آراز سے قرآن اور سنہ کی جس طرح مثال کے طور پر مجھے انڈیا کا نہیں پتا یقین ہوگا کیونکہ اسی طریقہ کار پر چل رہے ہیں جو بریٹش نے یہاں پر سسٹم ڈالا تھا تو جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ کانسٹیٹوشن کو یا ایکٹس کی انٹرپرٹیشن کے لیے ہوتی ہے یعنی کسی چیز کے اندر اگر کسی کانون کے اندر آپ کو الجن پیدا confusion پیدا ہوگئی ہے یا different interpretations یا opinions آپس میں conflict کر رہی ہیں تو اس کو وہ کھول کر بیانیا آسان کر دیتا ہے تو علماء کا کام اس سے ملتا جلتا بھی ہے یعنی legislation بھی ہے اور interpretation بھی ہے چیزوں کی متفقہ طور پر تو یہ private interpretations تو سمجھ نہیں آتا الا یہ کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ریاست کو شاید نیم سیکولر بنانے کی بات کریں حضرت ایک بات ایک بات یہ بھی کہی تھی انہوں نے جو مسلم personal law جب انگریزوں نے implement کیا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا تھا کہ ہدایہ کا پہلے فارسی میں ترجمہ کیا گیا پھر فارسی سے کسی انگریز نے انگلیش میں ترجمہ کیا پھر وہ انگلیش کا ترجمہ بھی بڑا زخم ہو رہا تھا تو اس کو بھی مختص کر دیا یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا یعنی کہ جو آپ personal law کہیں